امام مہدی مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں مہدی ہمارے اہلِ بیعت سے ہوگا اور سعید بن مسیب فرماتی ہیں یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4086 ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاس تھے ہم ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول سے زنا تھا المہدی من ولد فاطمہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے باپ کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہے کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلافت چھوڑی ہے تو اللہ حضرت جلال نے اس کا بدلہ کیا دیا من ترکر اللہ شیئًا جو اللہ کے لئے کچھ ہی چھوڑتا ہے اللہ اسے یا اس کی اولاد کو اس کا اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں امام ابن قیم فرماتی ہے ترک الخلافت للہ فجعل اللہ من ولدہ من يقوم بالخلافت الحق تو اللہ نے اس کی اولاد کے لئے اس خلافت کو خاص کر دیا اس کی اولاد میں سے ہی ایک انسان ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا جس کو امام مہدی کہا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسی روایت میں فرمایا لا تقوم الساعة اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تک عرف کا حکمران ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے ظلم سے وہ بھر چکی ہوگی سات سال تک یہ حکومت سنبھالیں گے ابن حبان کی یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی صفات کو بھی بیان گیا سنن ابی دعوت کی روایت ہے فور ٹو ایٹ فور المہدی یمینی مہدی مجمع سے ہوگا اجل الجبہ کشادہ اس کی بشانی ہوگی اقن الانف اس کی ناک لمبی اور اٹھیوی ہوگی یم لئو الارض قسطاً و عدلا زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا کما ملئت جوراً و ظلما جیسے ظلم و زیادتی سے بھرے ہوگی یم لئو سبع سنین سات سال تک وہ حکومت کرے گا اور سات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسل صحیح کی روایت ہے سیون وان وان یسقیہ اللہ الغیز یخرجو فی آخر امت المہدی میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور تو ہوگا خروج ہوگا اللہ حضور جلال انہیں بارش عطا کریں گے و تخرجو الارض نباتہ زمین اپنے نباتات کو نکالے گی و یعطی المال صحاحا اور یہ خلیفہ جو امام مہدی ہوگا یہ لوگوں کے اندر تقسیم بڑے انصاف اور مساوات سے کرے گا تکسر الماشیہ چپائے خوب ہو جائیں گے تعظم الامة امت خوب بڑے گی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ خلیفہ ہوگا یقسم المال ولا یعدہو وہ مال کو اس طرح تقسیم کرے گا شمار نہیں کرے گا کہے گا لے لو اس قدر اللہ تعالیٰ مال کی فرامانی کرے گی جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے سیون فائیب زیرو ٹو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے وان فائیب کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب سیدین عیسی بن مریم اتریں گے لیکن امامت تم میں سے کوئی گھروائے گا اور دوسری روایت میں آتا ہے اور امام تم میں سے ہوگا تمہارا امام مہدی خود تم میں سے ہوگا سوال کرنے والا نے سوال کیا کہ امامت کیسے کروائیں گے تدریم ما امکم منکم پھر بیان کیا فا امکم بکتاب ربکم تبارک و تعالی و سنت نبیکم واللہ کی کتاب اور سنت نبی کے ساتھ وہ امامت کروائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور پھر ان کی بیت کہاں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ابن ماجہ کی روایت ہے 4085 مہدی اہلِ بیت میں سے ہوں گے ہم میں سے اللہ تعالی ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کریں گے یعنی ان کی شہرت تو نہیں ہوگی لیکن ایک ہی رات میں ان کا ظہور ہوگا یا خلافت کے لیے ایک رات میں اللہ ان کو تیار کر دیں گے جبکہ اس سے پہلے ان کی کوئی شہرت نہیں ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِي إِلَّا يَوْمِ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ حضور جلال لَبْعَسَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ بَائِتِ میرے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو ضرور بھیجیں گے جو زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اُس ایک دن کو اتنا لمبہ کر دیں گے جس میں امام مہدی جو میری خاندان میں سے ہوں گے جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَزَالُ قَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاہِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے فَيَنْزِلُ عِيسَ بِنْ مَرْيَامِ عِيسَ بِنْ مَرْيَامِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ كَنُزُولُ ہوگا اللہ کی حکم سے فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالِ صَلِّ لَنَا اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ نماز بڑھائیے فَيَقُولُ لَا تو سیدنا عیسَ علیہ الصلاة والسلام فرمائیں گے اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَان تَكْرِيمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةِ تو سیدنا عیسَ علیہ الصلاة والسلام فرمائیں گے کہ نہیں تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو یہ اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طب سے عطا کردہ اعزاز ہوگا تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ لوگوں کے ہاں یہ جو بات معروف کہ لا مہدی الا عیسَ یہ بات غلط ہے اور یہ جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو محمد بن خالد الجنڈی روایت کرنے والے ہیں جو کہ ضائف انسان ہے جس کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے الحافظ الجنڈی هذا مجھول یہ مجھول انسان ہے وَاخْطُلِفُ عَلَيْهِ فِي اسْنَادِ اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رباہ میں مہدی کا تذکرہ کیا اور ساتھ بلکہ یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو بات بھی ہوگا لیکن مہدی کی بیت بیت اللہ میں ہوگی ہے سلسل صحیحہ کے روایت سیبن سیبن ٹو زیرو یبایع لرجل بین الرکن والمقام ایک آدمی کی بیت کی جائے گی حجرِ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اسی مہدی کے خلاف لشکر آئیں گے مکہ پہ حملہ کرنے کے لئے لیکن اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا صحیح مسلم ٹو ایٹ ایٹ تھری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا صحیح مسلم کی دوسری روایت میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں ٹو ڈبل ایٹ فول یا رسول اللہ اِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسِ لوگ تو یہ تماشا دیکھنے جبا ہوں گے یہ کدھر لشکر جا رہا ہے فَرْمَایَا فِيهِمُ الْمُسْتَوْصِرِ وَالْمَجْبُورِ وَبْنُ السَّبِيلِ کچھ لوگ تو سمجھ دار اس کو قصداً اس کام کری جا رہے ہوں گے کچھ مجبور ہوں گے کچھ مصافر بھی ساتھ ہوں گے لیکن اللہ عزب جلال سب کو حلاق کر دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح مسلم کی تیسری روایت ہے يُخْصَفُ بِأَوْسَطِهِمْ بیدار جگہ پہ پہنچیں گے تو لشکر کے درمیان سے زمین دھنس جائے گی جو سب سے آگے لوگوں گے پچھتے لوگوں کو مدد کے لئے پکاریں گے پھر وہ بھی دھنس جائیں گے صرف ایک شخص بچے گا جو یہ خبر پہنچانے والا ہوگا تو امام مہدی جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اور آج بھی کتنے ایسے لوگ جو دانش و بینش اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے ان تمام روایات کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مہدی نہیں آئے گا یہ جاتے تصور ہے یہ تو ایک بات ہے کہ ہدایت دینے کے لئے صحیح دن عیسیٰ آئیں گے اور کوئی مہدی نہیں ہوگا موسیقا موسیقا موسیقی